دنیا کے پاس سب کچھ ہے سیدھا راستہ نہیں پاگل ہو گئے یہ پاگل پنے کی مثالیں دوں آپ کو ابھی انڈیا کی عدالت نے قانون پاس کیا ہے کہ شادی شدہ عورت بھی زنا کر سکتی ہے یہ باولے ہونے کی دلیل ہے ہدایت نہیں ہے نا تو باولے ہو گئے پاگل ہو گئے دلیل یہ دی ہے کہ عورت جو ہے وہ مرد کی ملکیت نہیں ہے چونکہ وہ مرد کی پراپرٹی نہیں ہے تو مرد اس پہ پابندی تو یہ فل باولے ہونے کی دلیل ہے یا نہیں یعنی اگر دونوں کا ایگریمنٹ ہوا ہے اور وہ اس ایگریمنٹ کی وجہ سے شوہر کی پابند ہو جاتی ہے کہ میں کسی سے ریلیشن نہیں کروں گی تو اس کو کیا سمجھ رہے ہیں گویا اس کی ہم نے غلام بنا دیا اس کو اس کا غلامی سے کیا تعلق ہے اور اگر اس کو سیکچول ریلیشن قائم کرنے کی غیر مر سے اجازت ہے تو پھر شادی کے تکلف کی ضرورت کیا ہے خدا کی قسم یہ دنیا کی ذہین قومیں باولی ہو گئی ہیں پاگل ہو گئی ہیں کیونکہ ان کے پاس گوڈ کی طرف سے کوئی نمائندہ ہے نہیں اور جو ہے اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں یہ تو پاگل ہونے کی دلیل ہے اور انڈیا والے خود باولے نہیں ہوئے انہیں گورے باولے کر رہے ہیں نہیں آئی بات میرے خال ہے جب آپ کے پاس خود کوئی تعلیم نہیں ہوتی فالو تو کرنا ہے نا کسی کو تو آپ ایسے لوگوں کو فالو کرنا شروع کر دیتے ہو جن کے برحق ہونے کی آپ کے پاس کوئی دلیل نہیں کیونکہ اپنا تو کچھ ہے نہیں ہندووں کے اپنے مذہب میں جو تعلیمات ہیں وہ ناقص ہیں اور وہ ایسی ہیں کہ اسے کسی کی بھی فطرت بھی اپیل نہیں کرتی تو فطرت کو اپیل کرتے ہی نہیں ہیں وہ تعلیمات کرتی ہی نہیں ہیں وہ تعلیمات تو وہ گوروں کو دیکھ رہے ہیں کہ وہ ترقی آفتہ ہیں تو چلو وہ اتنی انہوں نے کامیابی ان کے قدم چوم رہی ہے تو ہم چلو انہی کے پیچھے چلتے ہیں تو وہ ججز نے بی بی سی میں پوری رپورٹ شائع ہوئی ہے ججز میں بحث یہ ہوئی کہ بھئی کیوں پامندی لگائیں تو یہ ایسی چیزیں نہیں ہیں جن پر دلائل سے بحث کی ضرورت ہو یہ جب انسان سٹھیا جاتا ہے باولہ ہو جاتا ہے تو باولے آدمی کو دلائل سے بات کرنا بولو بھائی اسی طرح گے میریج کی اجازت دیتی لڑکا لڑکے سے شادی کرے گا یہ بھی باولے انہیں کی یعنی اس پہ دلائل نہیں دیے جائیں گے لوت علیہ السلام کی جو قوم ہے نا وہ پیغمبروں کی تعلیمات سے ہٹی تو اس میں بھی یہ باولہ بنا گیا تھا وہ بھی گے میریج کو انہوں نے کیا کر دیا اللاؤ تو لوت علیہ السلام نے کیا دلیل دی وَتَذَرُونَ مَا خَلَقَ لَكُمْ رَبُّكُمْ تمہارے رب نے تمہارے لیے عورت کو پیدا کیا ہے مرد کے لیے مرد کو پیدا نہیں کیا تمہیں کیا ہو گیا تم کیا کر رہے ہو خدا کی قسم شکر ادا کرو مسلمان مسلمان جب یہ قانون میں نے پڑھا بی بی سی میں یہ خبر شائع ہوئی ہندوستان میں نے کہا اے اللہ تیرا بہت بڑا فضل ہے تُو نے ہمیں کیا بنایا مسلمان کیونکہ جب سیدھا راستہ نہیں ہوگا تو اسی طرح انسان کیا ہوتا ہے پاگل ہوتا ہے ہمارے پاس محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے قوانین جو نبی کے نہیں ہیں وہ کس کے ہیں اللہ کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو مہا سفیر ہیں نمائندہ ہیں نمائندہ کیوں ہیں اس لیے کہ اللہ نے قرآن میں کہہ دیا اللہ کی عادت نہیں ہے کہ اپنے بندوں سے براہ راست ہم کلام مشرقین یہ کہتے تھے کہ اللہ ہر ایک کو الگ سے کیوں نہیں سمجھاتا کہ بھئی تم نماز پڑھو تم روزہ رکھو تم زکاة دو اللہ نے کہا کہ اللہ کا قانون نہیں ہے کہ اللہ ہر ایک سے خود کو ہر ایک کو خود ان کے پاس جا جا کے سمجھائے اللہ لوگوں میں کسی ایک کو منتخب کرتا ہے اسے نمائندہ بنا کر اس پر یا تو براہ راز ہم کلام ہوگا اس سے یا فرشتے کے ذریعے اس کو وہی بھیجے گا اور وہ لوگوں کو اللہ کا پیغام پہنچائے گا اور اس کے برحق ہونے کے دلائل اللہ دنیا کے سامنے واضح کر دے گا وہ جھوٹا نہیں ہو سکتا اگر وہ جھوٹا ہوا تو اللہ اس کا جھوٹا ہونا دنیا کے سامنے ثابت کر دے گا جیسے کہ مرزا غلام احمد قادیانی کا جھوٹا ہونا اللہ نے دنیا کے سامنے ظاہر کر دیا لیکن قادیانی اس کو سننے کے لیے تیار نہیں ہے کسی عالم کے پاس بیٹھ کر تحقیق کے لیے تیار نہیں ہے تو پھر میرے بھائی قرآن کے الفاظ ہیں تم سیدھا راستہ چاہتے نہیں ہو اور ہم زبردستی تمہارے ماتھے پہ سیدھا راستہ تھوب دیں ایسا نہیں ہوتا میں نے بتایا نا قادیانی یہ ثابت کر لیں کہ مرزا غلام احمد شریف انسان تھا نبوت اس کے بات کی چیز ہے شرافت پہ وہ بحث نہیں کر سکتے شریف انسان تھا اس پہ بحث نہیں کریں گے وہ وہ بحث کو پیچیدہ بنانے کے لیے حضرت عیسیٰ کی حیات پہ آئیں گے ڈائرک کہ حضرت عیسیٰ زندہ ہیں یا نہیں ہیں حضرت عیسیٰ کے زندہ ہونے یا نہ ہونے سے مرزا کی نبوت کا کیا تعلق بھئی ادھر لے آئے گا بات کو تو ان سے جب بھی قادیانیوں سے بات کرو بولو بھئی ہم آپ کی کتابوں سے ثابت کریں گے کہ مرزا غلام احمد شریف آدمی نہیں تھا شریف آدمی نہیں تھا وہ تو میں یہ اس کر رہا تھا دیکھو کہ اللہ تعالی نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا اپنا پیغام لے کر آپ نذیر ہیں نذیر آپ بشیر بھی ہیں اور نذیر بھی آپ خوشخبری بھی دے رہے ہیں کہ جو اچھے عامال کرے گا اس کے لئے جنت ہے اور آپ درا بھی رہے ہیں کہ جو برے عامال کرے گا اس کے لئے جہنم کی آگ ہے تو لوگ نہ ان کی دعوت کو سننے کے لئے تیار نہیں ہے اور جب بھی حق کی مخالفت ہوئی ہے اس میں ذاتی بغض جو ذاتی بغض ہے نا قومیت کی بیس پہ یہ انسان کو ہمیشہ حق پر آنے سے روکتا ہے لَا اِلَهَ اِلَّا اللَّهِ